مصیح یسو کے بابرکت قادر اور قوی نام میں پاسچر مقصود گل کے طرف سے میرے تمام سننے والوں کو تمام ڈرومنیشن تمام گروپ سے جہاں جہاں میری آواز پہنچے آج سبح کا اسلام قبول ہو تو آئیے رزانہ کی طرح میں خدا کے مقدس پاک علامے سے تلابت کروں گا اور آپ کے لئے دعا کروں گا آج کا ٹوپک ہے خدا اپنے لوگوں کا باپ ہے ایسے ہم مسیح لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ آئے ہمارے باپ تو ہم اسے اپنا باپ مانتے ہیں ایسے نہیں ہم باپ کہتے خدا کا کلام ہمیں یہ بات سکھاتا ہے خدا کی کلام میں یہ لکھا ہے تو آئیے خدا کا کرام میں تلاوت کرتا ہوں زبور ارسس اس کی پانچ آیت میں لکھا ہے خدا آپ نے مقدس مکان میں یتیموں کا باپ اور بیواؤں کا داد رس ہے یہاں ہم اسے باپ کہہ کر پکار سکتے ہیں اور پھر یہ سمسیح یہ تو پرانے اہد نامہ میں لکھا گیا ہے زبور کی کتاب میں تو یہ سمسیح نے آ کر ہمیں بتایا یہ ہے کہ جو میرا باپ مجھے کہتا ہے میں وہ کرتا ہوں اور میں اس کا بیٹا ہوں یسو کی وسیلہ سے ہم اسے باپ کہہ سکتے ہیں اور کہتے ہیں سو میرے عزیزو جسایہ میں بھی لکھا ہے چونسٹھ باپ آٹھ آیت میں توبی آئے خداون تو ہمارا باپ ہے ہم مٹی ہیں اور تو ہمارا امہار ہے اور ہم سب کے سب تیری دستکاری ہیں تو آئے خداون ہمارا باپ اور فدیہ دینے والا ہے تیرا نام عزل سے یہی ہے دیکھیں خدا کا کرام کتنی چگہوں پہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ ہمارا آسمانی باپ ہے حالان جب یہ کرام لکھا گیا ہے خداون یہ سمسی دنیا میں نہیں آئے تھے اس لئے ہم اسے الفہ اور امیگا ابتدا اور انتہا اول اور آخر کہتے ہیں اور ایسا جب دعا کرتے ہیں آئے ہماری باپ تو وہ ہمارا باپ ہے اور باپ اور بیٹوں کا بیٹیوں کا ایسا رشتہ ہے کہ باپ کبھی بھی اپنے بیٹی بیٹیوں کو نہیں چھوڑتا بیٹا چاہے کچھ کرے بیٹی کچھ کرے باتمیزی کرے لیکن پھر بھی باپ تم بھی کرتا ہے دیکھیں انہیں چھوڑتا نہیں ہے ہمارا اپنے باپ سے یہ رشتہ ہے آئیے ہو سیا پہلا باپ دا سائد پہ میں اپنا چاہتا ہوں جہاں جہاں ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ تم میرے لوگ نہیں ہو زندہ خدا کی فرزند کلائیں گے خدا بہت پیار کرتا ہے انسان کو اس نے بنایا ہے اپنی شبیت اور وہ انسان سے بہت ہی پیار کرتا ہے محبت کرتا ہے اس کی محبت اس کی پیار کا آپ اندازہ کریں کہ اس نے ہماری خاطر اپنے بیٹی کو اس دنیا میں بھیجا اور اس نے اپنی جان کی قربانی عطا کی قربانی دی فدیہ دیا اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ اس نے ہمارا فدیہ دیا ہے آئیے آگے باپ کے تلق سے میں نئے اہد نمہ میں سے مطی رسول کی انجیل اس کا ساتھ باپ گیار آئیت اچھے باپ نو آئیت یہ لکھا ہے پس جب کہ تم برے ہو کر آپ نے بچوں کو اچھی چیزیں دینا چاہتے ہو تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے آپ نے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا پس تم اس طرح دعا کیا کرو کہ آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا چاہے خدا کی اس کلام میں بالکل واضح ہے کہ وہ ہمارا باپ ہے وہ ہمارا آسمانی باپ ہے جب ہم زمین پر رہ کر اپنے اولاد سے اتنی پیار کرتے اتنا محبت کرتے اپنے اولاد کے لئے کتنی بھی مشکل آئے مشکلاتوں سے گزر کر اولاد کی پرورش کرتے ہیں خدا ہمیں یہ کہتا ہے یسو یہ کہتا ہے کہ کیا وہ جو ہمارا آسمانی باپ ہے وہ ہمیں کیوں کر بری چیزیں دے گا وہ ہمیں ترہ ترہ کی نعمتیں برکتیں عطا کرتا ہے اور ہم اس کی نعمتو کو مانتے ہیں اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں ہم اس کا شکر ادا کرنا شروع کرے ہماری زندگی ختم ہو سکتی لیکن اس کا شکر ختم نہیں ہو سکتا وہ ہمارا آسمانی باپ ہے ہم اسی سے مانگتے ہیں اسی سے مانگنا ہے مسیحی لوگ خدا خدا آسمانی باپ کہہ کر پکارتے ہیں اور اسے مانگتے ہیں اور وہ دیتا ہے خدا کو کسی نے نہیں دیکھا لیکن جس نے بیٹے کو دیکھا ییسو کو دیکھا اس نے باپ کو دیکھا میرے عزیزو خدا ہم سے بڑا پیار کرتے ہیں آئیے دوسرا کرنکی اس کا چھے باپ سترہ اٹھارہ خدا کی کرام یوں لکھا ہے میں تم کو قبول کروں گا اور تمہارا باپ ہوں گا اور تم میرے بیٹے بیٹیاں ہو گئے کیسی کیسی بڑی بات ہے کیسا خدا ہے جو ہمیں اپنے بیٹے بیٹیاں بنا رہا ہے جو ہم سے باپ کی محبت کا ترقلا میں لکھا ہے کہ جب تیرے ماں باپ تجھے چھوڑ جہت میں تجھے سمبھال لوں گا باپ کی جگہ دیتا ہے آئیے میرے عزیزو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کے بیٹی اور بیٹیاں بنیں جب ہم اس کے بیٹی بیٹیاں بنیں گے تو ہم سے پیار کرے گا تو ہم اچھی زندگی گزار سکتے ہیں یہ جو ہمارا زمینی سفر ہے اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں رومیو آٹھ بارہ میں لکھا ہے اس لیے کہ جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں ہر کوئی بیٹا نہیں بن سکتا یونک انجیل میں لکھا کہ جتنے انہوں سے قبول کی اتنے خدا کے فرزاند بننے کا حق بخشا آئیے ہم بھی خدا کے کلام میں لکھا کہ اس لیے کہ جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں تو آئیے اگر ہم میں کمی ہے ہم اس کے بھی تک بیٹے بیٹے نہیں بنے تو اس کا کلام پڑھ کر کلام پہ عمل کر کے اس کی روح کی ہدایت کے مطابق چل کر اس کے بیٹے تھرائیں کیونکہ جس طرح باپ بیٹے سے پیار کرتا ہے بیٹا باپ کی مراز کا مالک ہوتا ہے اسی طرح ہم اپنے آسمانی باپ کو جانے تا کہ ہم اس کی بادشاہی میں وہ مراز حاصل کر سکے کلام تو بلکل کلیر ہمیں بتاتا ہے آئیے اسے باپ کا درچہ دے باپ کی حصیت دے اسے باپ جانے اور آسمانی آسمانی باپ بڑی آجزی انکساری سے تیرے قدموں میں سجدہ ریز دل کی گرائیوں سے تیری شکر گزاری کرتا ہوں تیری دیخوی نعم تو کے لیے برکتو کے لیے برکتو کے لیے زندگی تاندر اسے کے لیے تیری شفقت اب دی تیری وفاداری پوچھتے تو ہمیں کبھی بھی اکیلہ نہیں چھوڑتا ہمیں شامار ساتھ ہے میرے خدا میری منت میری عرض کو سن اور جہاں جہاں میری آواز پہنچے ان لوگوں کو اپنے بیٹی بیٹی بنا اور خدا ان پر اپنے شفت پر باپ کہہ کر آپ سے مانگتے ہے اور تو باپ جیسی محبت کرتا ہے اور تو ہمیں ترہ ترہ کی نیمت بکتی عطا کرتا ہے خدا ان جن لوگوں کے لئے میں دعا کرتا ہوں میری دعا کو سن میں منت کرتا ہوں اپنے ملک پاکستان کے لئے ملک پاکستان کو اپنی پناہ میں رکھ یہ صدا آباد رہے جتنی بھی اقوام ہے اس میں سب واپس میں محبت اور پیار ترے اور تیرے پیار کو جانے تو اس پر ایمان لائے کر ہمیں شکر زندگی حاصل کریں جس کا تو نے وعدہ کیا ہے کہ جو کہ مجھ پر ایمان لائے وہ جو اے خدا ابریس کے پنجے میں انہیں ازادی دے تیرا بیٹا ہمارا ابریس کے پنجے سے اس نے رہائی دی ہے ازادی دی ہے اے خدا ہمیں حمد طاقہ دے کہ ہم اس کا مقابلہ کریں کیونکہ جب مقابلہ کرتے ہیں تو وہ بھاگ جاتا ہے تو خدا اندر تو انہیں اس کے سر کو کچھلے اور تیرے اقرام میں لکھا ہے کہ تو ہم سے بھی اس کے سر کو کچھلائے گا سو خدا میری منت کو سن میری دعا کو سن ملک پاکستان ہمیشہ قائم رہے اور جہاں جہاں میری آواز پہنچی انہیں بڑی برکہ دینا ان کے ساتھ ہونا اور تیرے نام جلال پہ میری خدا میری منت میری عرض میری دخواست تیرے حضور بخور کی مان پہنچے میں یہ دعا تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا مند یسو مسید کے نام سے مانگتا ہوں سن اور قبول کر آمین